آج کے اس پریکٹس بیچ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایڈ ورف کے بارے میں اس ایڈ ورف کے بیچ میں ہم لوگ دیکھیں گے کومن ایرز کے ایڈ ورف کے اندر کومن ایرز کیسے بند اور ساتھی ساتھ فریز ایمپرویمنٹ یا فریز ریپلیسمنٹ یہ کیسے ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے آپ اس کو فل اندر بلینگ بھی بول سکتے ہو لیکن اس میں فریجس ہوں گے کہ فریجس کومن ایرز کے اندر فل کر اب اس بیچ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ساری کونسپٹ ہونے چاہیے پہلی بات آپ کو میرے چینل سے ساری ویڈیوز دیکھنے ہونے چاہیے آپ کے مائن میں ساری کونسپٹ ہونے چاہیے جو میں نے پڑھا رکھی ہیں پیٹ بیچ ہے کمپلیٹ میں نے فری میں پڑھا رکھا ہے تو اس کے ساری کونسپٹ آپ کو ایک ایڈ ورف کے پلیلیسٹ مل جائے گی جس میں ساری ویڈیوز ہوں گے وہ آپ کو نالج ہونے چاہیے لیکن آپ کو یہ بات اور معلوم ہونے چاہیے کہ ایڈ ورف کا کنیکسہ ایڈیوز سے بھی ہوتا ہے ہوتا تو سمی سے ہے لیکن اگر آپ کو ایڈیوز کے رول سے آ دیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے کلیر ہو جائے گا تو یہ تو رہی سٹڈی والی بات اب دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے ایڈیوز کے ویڈیوز دیا تھا تو میں نے بولا تھا کہ آپ کو پیڈی ایف مل جائے گی اور ہم دو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایڈ ورک کے بارے میں تو وہ کوششنز پہلے آپ کو سارے سوٹ خود کرنے اس کے بعد میں سولپ کرواؤں گا کیونکہ اس سے بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں گلتی کہاں کر رہے تھے تو اس کو آپ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہو بجائے اس چیز کے کبھی میں سمجھا رہا ہوں آپ ویڈیو کو پاوس کرو گے نہیں خود سولپ کرو گے نہیں یہ آپ کرنے والے نہیں ہو تو اگر اس کی صحیح اپروچ آپ کو چاہیے کومن ایرہ فریز ریپلیسمنٹ یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو کیسے سولپ کرتے ہیں اگر وہ آپ کو سیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو سیلپ سٹڈی پہلے کرنا پڑے گا اسی لئے میں پی ڈی ایف دے دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں یہ سارے بیڈیوز تو ان کو دیکھ لو ایک بار آرام سے اگر آپ پاس پی ڈی ایف نہیں نہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں دے رکھا ہے میں نے اس کو ڈاؤنڈ کر لو یا اپار کلا سے ٹیلی گرام پہ جڑ جائیے وہاں سے آپ کو مل جائے گی اس کی پی ڈی ایف ٹھیک ہے اب یہ اپنا پیٹریس بیجو ہے وہ آل انڈی لیویل کیلئے ہر ایک اگزام کے لئے ویلیڈ ہے اور جو بھی میں کچھ پڑھا رہا ہوں میں ان دو بک سے لے رہا ہوں فلال ہر لیویل کی کوششنز میں لے رہا ہوں تاکہ ہر کوششنز آپ کے لئے فائدے مند ہو اور آپ کو وہ بینیفٹ کرے اگزام کے پوائنٹ او ویو سے آپ ان میں سے کوئی بک لے سکتے آپ چاہو تو اچھلا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو جان کر دینا چاہتا ہوں اگر آپ میرے لکھے ہوئے گراما کے نوٹس چاہتے ہیں جس کی ہارڈ کون پر آپ کے گھاتا پہنچائے جائیں گی اور جو بھی ویڈیوز میں نے تین سو سیاد جو ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر پڑھا رکھے ہیں ان کی نوٹس آپ کو مل سکتے ہیں آپ چاہے تو لے سکتے ہیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہو یا وارٹسائب کر سکتے ہو آپ کو انفرمیشن مل لیا گی کیسے آپ کو ملیں گے دوسری بار اس نمبر پر آپ ڈاؤٹ پوچھ لے کہ کال ہو یا وارٹسائب مت کرنا جو بھی کچھ میں نے پوری یوٹیوب پر پڑھا رکھا جس کے تین سو سیادہ ویڈیوز ہیں ان سبھی کہ آپ کو نوٹس اگا چاہے تو آپ کال یا وارٹسائب کر سکتے ہو اور یہ کس لیے ویلیڈ ہے یہ دنیا کے جتنے بھی اگزامنیشن ہے سبھی کے لیے ویلیڈ ہے اب دیکھتے اپنے کوششنز اب آت کرتے اپنے کوششنز پر تو پہلا کوششن اپنا جو ہے آفٹر دا پلیئرز سوری پلیئرز چیلڈرن اسٹو سائلنٹ فور آ مومنٹ اگر آپ اس سینٹرز میں دھیان دیں اور دیکھو جن بچوں نے میرا کمپلیٹ کوس پڑھا رکھا یوٹیوب چینل سے ان کے لیے یہ کوششنز سول کرنا بہت ہی ایزی ہوگا دوسری بات ان کو ساری کانسٹس معلوم ہوں گے اب میں ریوائز کرانے جا رہا ہوں یہاں پر ایڈ ورک کے کوششنز ہیں تو آلیڈی آپ کو مائنڈ میں آپ نے سیٹ کر رکھا ہوگی یہ بات کہ ہمیں ایڈ ورک چیک کرنا ہے تو آپ نے سائلنٹ جو ایک ایجیٹیو ہے سائلنٹ ہماری ایک ایجیٹیو ہے اور اس کے بگل نے رکھایا اسٹوڈ اب اسٹوڈ کو اگر آپ ورم مانتے ہو ورم ہے بھی تو آپ نے سائلنٹلی آئے گا جیسی وارک سلولی ہے نا کیپ کوائٹ ایسے گر کوئی سینٹرز ہوتے ہیں ایجیٹیو اور ایڈ ورک کو فالو کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے آپ نے سائلنٹلی سوچا تھا ان کو میں بتا دین چاہتا ہوں کہ ورم ایڈ وانس ہم نے ایک کونسیٹ پڑھا رکھا تھا جس کا نام تھا اسٹیٹیو ور اسٹیٹیو ور وے ورپس ہوتی ہیں جو کسی انسان کی اسٹیٹ کے بارے ہم بتاتی ہیں اور ان میں کوئی بھی موسن نہیں ہوتا ہے یہ آپ کی ڈائنیمک ورپس نہیں ہوتی ہیں جب ہی ڈائنیمک ورپس نہیں ہوتی ہیں تو یہ اپنے ساتھ میں ہمیشہ اور ہمیشہ ایجیٹیو کو ہی فالو کرتی ہیں جیسے کی اسٹوڈ ہے کیپ ہے بی بی فارم اس ایمار ورپس ہوتی ہیں جو اپنے بات ایجیٹیو کو ہی فالو کرتی ہیں اور موسن کا مطلب کیا ہے جیسے میں لکھا گو تو آپ پہ موسن ہے میں نے کہا ریج اس میں موسن ہے تو ایسی ورپس جیسے موسن ہوتا ہے تو وہ اپنے بات فالو کرتے ہیں ایڈ ورپ کو تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آفٹر دا پریئر پریئر کی بار چلڈرن جو تھے کچھ چھڑوں کے کچھ دیر کے لیے وہ سانت کھڑی رہے تو یہاں پہ کوئی گتی ہو رہی کیا یعنی کوئی موسن ہو رہا ہے کیا وہاں پہ وہ کھڑی رہے کی بل تو یہاں پہ وہ کھڑی رہے اور یہاں پہ کوئی موسن نہیں تھا تو یہ سٹیٹیو ورپ ہے اور جب سٹیٹیو ورپ ہے تو یہ کلیر ہے کہ یہ سائلنٹ جو ہے وہ اسٹوڈ کے لیے نہیں بلکہ اس چلڈرن کو بتا رہا ہے یہ آپ کا کمپلیمنٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کا موسن والی ورپ ہوتی تو یہاں پہ جو ایڈ او باتا پھر وہ اس ورپ کے بارے میں اسپیسلی بتاتا جیسے کی آئی گو سلولی میں لکھتا ہوں اب یہاں پہ سلولی جو ہے وہ گو کے بارے میں بتا رہا ہے نہ کی آئے کے بارے میں کلیر اب جن لوگوں نے پورا کونسٹ پڑھ رکھا بس انہی کو بینفیٹ سب سے زیادہ ہو رہا ہوگا اور ان لوگوں زیادہ ہو رہا ہو جنہوں نے میری بات مانی اور ان کونسٹ کو پڑھ لیا تھا تو آئیے دوسرے کوششن دیکھتے ہیں پہلا والا آپ کا سینٹس کرٹ تھا he did the job as good as we could however it did not turn out to be satisfactory اب جو کوششن میرا یہاں پہ تھا آپ کے لیے کہ یہ کونسی ورپ آپ نے کہا اسٹیٹیو ورپ تو وہی بی فارم میں نے بولا تھا تو یہاں پہ بی فارم لگا ہوا ہے اور بی فارم کے بعد اپنا آتا ہے ایجٹیو تو سیٹس فیکٹری جو ہے سیٹس فیکٹری جو ہے وہ آپ کا ایجٹیو ہی ہے اور جن لوگوں نے اس کو سیٹس فیکٹری لی کر کیا ہوگا ال وائ جوڑا ہوگا ان کا انصر غلط ہے تو فیلال یہ وارا پارٹ آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے اب ڈگری آف کومپیرزن میں اور ایجٹیو میں نے کافی اور آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ڈگری آتی ہے جیسے ایج ایج کی بیچ میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ بھول جاؤ فیلال آپ اس ایج اور اس ایج کو بھول جاؤ اب اپنا کوشن ہی بنتا ہے کہ اب یہ انسان اچھا تھا کہ اس کا کام کرنے طریقہ اچھا تھا یہاں پر بچے سائلنٹ تھے کہ ان کا کھڑا ہونا سائلنٹ تھا تو کھڑے سائلنٹ نہیں تھے وہ بچے سائلنٹ تھے اور ان کی پوزیسن تھی سانتھ کھڑے تھے لیکن یہاں پر بات چلیز اس کے کام کیا اس نے کام کیسے کیا تو کام اچھی طریقے سے کیا ہے تو یہ اپنی ڈائنیمک ورب ہوگی اس کا مطلب یہ موسن والی ورب ہے اور اگر موسن والی ورب ہے تو اس کی لئے ایجٹیب نہیں بلکہ ایڈ ورب آئے گا تو یہاں پر آپ کا ویل لکھا جائے گا اب ایس کے بیچ میں لکھو کیسی بھی لکھو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ ورب کے بعد آئی ہوئی ایجٹیب جو ہے وہ ورب کے لئے آئی ہے تو ایڈ ورب میں چینج کرو اگر انسان کے لئے آئی ہے تو ایڈ ورب میں چینج کرو آئی ہوپ آپ کو ڈیٹل میں چیزیں آگئی ہوگی اگر آگئی یہ وقت سمجھ میں تو تیسرا وعال آپ سول کر کے دیکھ لو جایا has written سوری جوتی has written the quotations very good اب میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں اس good کی جگہ پر good آئے گا کہ آپ کا well آئے گا آپ مجھے کمیٹ میں بتائیے اگر آپ کو یہ وعالا concept اور یہ وعالا concept clear ہو گیا ہے تو اس جگہ problem ہے اب problem کے نام پر یا تو یہاں پر good خود آئے گا یا پھر آپ پر well آئے گا option آپ کے پاس ہے answer مجھے بتائیے اگر بالکل اور چیزیں clear ہو گئی ہیں تو آپ کے لئے ایک اور question آ گیا you should be sincerely to your work تو میں اپنے کام کے پرتیز sincere ہونا چاہیے تو اگر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوگی تو آپ کے آنکھوں کو یہاں پر بی فارم دکھ گئی ہوگی اور ہم برابر بات کرتے بارے ہیں بی فارم کے بارے ہیں یعنی کی اسٹیٹیو ورپ کے بارے میں تو یہاں پہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے بلکہ تمہیں ہونا چاہیے یعنی کی you کے بارے میں یہاں پہ بات چیز چلی تمہیں کیسا ہونا چاہیے اور you noun یا pronoun کے لئے adjective آتی ہے نہ کی ایڈور تو آپ پہ sincerely تو ایڈور تو ایڈور ہے تو آپ پہ ly ہٹے گا اور نکلے گا ورس آئی you should be sincere سنا بھی ہوگا اپنے بول چل میں بھی ہے اس لئے آپ نے اس کو پکڑ لیا ہو جلدی next i am painful conscious of my mistake مطلب مجھے اپنے جو mistake میں نے کی اس کی پرتیو مجھے بہت زیادہ دکھ ہے مجھے اندر سے دکھ ہے ٹھیک ہے اب اگر میں بات کروں کہ i am painful تو ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہوگا سر am تو آکی بھی فارم ہے میں مانتا ہوں بلکل صحیح ہے تو کیا یہ adjective ہے اگر میں مانتا ہوں کہ adjective ٹھیک ہے اور یہ i کے لئے آگیا sentence اپنا صحیح ہے تو پھر یہ conscious کیا ہے بتاؤ یہ conscious بھی adjective ہے اور دونوں compound adjective ہے نہیں یہ بھی آپ نے سیکھ رکھا ہے اب کیا کریں تو basically یہ آپ کی adjective ہے جو اس i کے لئے آیا ہوا ہے اور اس adjective پہلے ly آ سکتا ہے مطلب adverb آ سکتا ہے تو painfully conscious جیسے کی میں لیکھوں i am conscious of my mistake مجھے اپنے mistake کا احساس ہے اور اگر میں کہوں کہ مجھے اپنے mistake کا بہت جیسے کی احساس ہے تو یہاں پہ بہت جیسے کی آئے گا اس adjective کے لئے adverb آئے گا تو یہاں پہ painfully لگا دیا تو یہ painfully جو ہے اگر یہاں پہ conscious نہ تو یہاں پہ painful صحیح رہتا ہے باقی sentence کچھ اور لیکن اس کے آگے ایک اور adjective آگے تو اس adjective کو آئے کے لئے مانا جائے گا اور یہ آپ بن جائے گا adverb میں اب آپ صحیح ہوا ہے ہر چیز ہمیسے ایک سی نہیں ہوتی ہے دھیان دینا پڑھتا کہ کیسے رکھی گئی ہے پلیس منٹ اس کا کیا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں چلڈرن سیٹ آن دا گراؤن کوائٹ لی یہاں پر دیکھیں سٹوٹ کا مدلہ بیٹھے تھے خڑے تھے اور اس تیوٹ تھی یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا ایسی بچے جو گراؤن پر بیٹھے تھے کیا کوئی کام ہو رہا تھا اگر آپ کہتے اٹھنا بیٹھنا یہ سب کام ہوتے ہیں تو دیکھو اٹھنا بیٹھنا اگر یہ کام ہے تو اس میں کوئی موسن نہیں ہے اس میں ایک انسان اپنی جگہ سے کوئی دوسری جگہ پر نہیں جا رہا آپ یہ سوچو اس ٹوڑے تو وہ یہ پر ہے وہ سیٹ ہے تو یہ نہیں پر ہے یہ سے یہ جان نہیں رہا ہے کوئی موسن نہیں ہو رہا ہے اس لئے اس لئے لئے اس لئے بچے جو تھے گران پر سانتیس بیٹھے تھے سانتیس س بیٹھے س لئے لگتا ہے مائنڈ میں مائنڈ بولتا کہ لگے لگے گا لگا لیکن اس آئی ہوب آپ کو کلیرلی چیزیں سانتیس آ رہی ہوں گی نیچٹ تینہ ہیز دن فیرلی گوڈ ان ہر میٹرکلیشن ایگزامنیشن اب اس کوششن میں میں پھر سے آپ سے کوششن کرتا ہوں کہ یہ گوڈ جو ہے تینہ کے لئے آیا ہے یا اس کے کام کے لئے آیا ہے اگر کام کے لئے آیا ہے تو ویل لگے گا اگر تینہ کے لئے آیا ہے تو گوڈ لگے گا اب مجھے کمنٹ بتائیے میں آپ سے پوچھا تھا ای تینگ یہ تھرڈ کے آگے آپ اس کا اپسن لگ دینا کہ میں چیک کر لوں گا کمنٹ کیجئے مجھے احساس ہو جائے کہ ہاں آپ صحیح چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے ہو next after dinner they served us with deliciously apples اب اگر سینٹس میں آپ دھیان دیں کہ dinner کی بعد انہوں نے ہمیں swathist apples دیئے بطلب بہت اچھی apples دیئے تو یہ deliciously آپ کووی سر کی یہ دے کے لئے آیا ہے کہ سب دیکھو اگر میں آپ apples کو ہٹا دیتا ہوں تو swathist طریقے سے انہوں نے پروسہ ہے نہیں sense نہیں آ رہا ہے کیا وہ لوگ swathist تھے ارے بھائی یہ تو انسان وہ تو وستو ہوتی ہے اس کا مطلب اس deliciously کا سمدھ نہ اس word سے ہے یہ ہے یہ اس سے related ہے اور یہ اپنا ایک ناؤن ہے اور ناؤن کے پر ایجیکٹیو آتا ہے تو پھر ly کیا کام کر رہا ہے ہٹاؤ یہاں سی delicious apples right answer ہمیشہ آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ سب تک آیا کس کے لئے اس کے بعد اس کو جج کر نا کس میں کیا can't become successful اب اس sentence میں آپ کو focus کرنا ہے sentence کا اگر ہندی مینن جانا چاہتے ہو تو اس کا مینن یہ ہے کہ جو ادھکاری لوگ ہیں جب تک انہوں نے پرنسپل کو پورے دل سے اپنا نہیں لیا تب 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 جو ترزیڈی ہیں جو غلط کام جو دکھ دینے والے کام وہ تب تک چلتے رہے continue آج سے کوئی مطلب نکلا نہیں اب دیکھو اب یہاں پر whole hearted لکھا ہوا ہے بیسی اس کے بیچے میں ہائی فن لگے گا چھوٹا whole hearted الگ ورڈ اور compound کے طور پر دکھا جاتا ہے اب یہ whole hearted آگا آپ معلوم نہیں ہے تو دکھنی چیک کر لی یہ آپ کا ایک adjective ہے اب اس کا مطلب اس adjective کا کام ہی تک ختم ہو گیا ہے ہمیں یہ چیک کرنے کس کے لیے آیا ہے پورے دل سے ادھیکاری انہیں پرنس کو ایڈ اٹھا دو تو آپ یہ کہو گے سر یہ پورے دل سے وہ اتھارٹی نہیں انہوں کا کام کرنا ہے کام کرنے ایڈ 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 بات ٹھیک ہے لیکن کیا مجھ بتا سکتے ہو کہ keep کے سن میں لکھا ہوا ہے یہ کچھ ایسی ورپس ہوتی ہو جائے گا ایڈ 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 بر بنانے کے لیے ہول ہارٹ لی ہارٹ لی کو یہاں پر ایڈ کرنا پڑے گا پورے دل سے انہوں نے کام کیا 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 ایڈ 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 اچھے ایک بات اور ہے become بھی آپ کی ایک ایس لیے سکسسفل ہی نہیں سکسسفل ہوا ہے وہ ساری بات دیکھ اب بھی میچ ہو رہی ہی جو میں بتا ہی بس آپ کو فوکس کرنا ہے جیسی ساری سول ہو جائیں اس قد آپ کو ایک ایک ورڈ کو اور چیک کرنا پھر دھیان سے ان کو سول کرنا ہے نیچ ڈیس پائر اگر اگر آپ دھیان دو تو آپ یہ کہو گئے سار کہ یہ ایڈ ورڈ ہے اور ایڈ ورڈ کے ٹھیک بات ہمیں ایجیکٹیب چاہیے ہوتا ہے تو یہ سینٹس ہمارا بلکل صحیح ہے تو اس کے پہلے تھوڑا سا اور فوکس کر لو یہ اپنا پلیس ہے اس کے پہلے یہ اپنی ورڈ ہے یہ بات بھی ہمیں سامن میں آگئی ہے اب میرا آپ سے کوششن یہ ہے کہ یہ سینٹس تو ہم نے الگ کر دی کیوں سینٹس یہ ٹھیک ہے اب فرکوینٹ کیا ہے ویری فرکوینٹ ہے کہ ایبراوڈ فرکوینٹ ہے آپ ایبراوڈ فرکوینٹ ہے نہیں ہمارا فرکوینٹ ہے تو پھر کیا ہے آپ کو اس ٹریویلنگ ہے پھر ٹریویلنگ ہے ورب ہے کیسی ورب ہے موسن والی ورب ہے اگر موسن والی ورب ہے تو اس کا مطلب یہ کلیر ہے کہ یہ فرکوینٹ ورڈ جو ہے وہ ٹریویلنگ آیا ہے اور یہ موسن والی ورب ہے یہ فرکوینٹ نہیں ہوگا ہوگا کیونکہ یہ موسن والی ورب کے لئے آیا ہوا ہے میں بہت ڈیب میں سمجھ رہا ہوں اتنا ٹائم ایگزام ملتا نہیں ہے لیکن پیٹری جب آپ کی زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی تب آپ یہ questions پانچ دس سیکن میں سول آب کے ہونے لگیں گے دیکھتے ہیں بار آپ یوز کرو اس کے وقت مسین کو بلکل اچھی طرح سے ساف کر دی نا پوری ٹھیک ہے ہندی تو سمجھ میں آگئی اور اس کا کوئی موسین والی ور تو اس کے پہلے اپنا ایڈ بلکل صحیح ہے پھر آگیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آیا کس کے لیے اگر آپ کہتے ہو کہ مسین کے لیے آیا ہے تو میں آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں مسین کے لیے دا آ چکا ہے اور اس سے بڑی بات کہ آف کی بات پھر آپ کو آگے جانا ہی نہیں ہے آف سے پہلے پرپوشن سے پہلے ہی اس کا ایک ناؤن ہونا چاہیے آرٹیکل کا تو اگر آپ کو یاد نہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں یہ اپنا یہاں پر جیرنڈ ہے یہ اپنا جیرنڈ ہے جو کی ناؤن کے طرح کام کر رہا او اسی کے لئے آرٹیکل آیا ہے ا تو اس کا مطلب یہ ہے تو ورم دیکھنے میں لیکن کام کیسے کر رہا ہے اگر یہ ناؤن ہے تو اس کو ورم بھولنا پڑے گا یہ ناؤن ہے تو ناؤن کے پہلے ایڈ ورم نہیں اگر بات تو یہ پہ thoroughly clean ہو گا اگر یہ as a verb کی طرح use کے آتا اور یہ ورم کی ترے ہی act کرتا اس کے لئے آرٹیکل نہ آیا ہوتا تو یہ thoroughly صحیح ہوتا ہے آپ دونوں بات یاد رکھنی ہے چیزوں کو کس طرح صحیح کرنا ہے یہ depend کرتا کہ آپ کس point of view کو دیکھ رہی ہو اگر آپ کی اتنا دیکھ رہے ہو thoroughly cleaning تو تو بلکل صحیح ہے لیکن اس article اے نے یہ سمجھا دیا ہے کہ آگے والی ورم نہیں بھائی یہ آپ کا noun ہے اور جو جرنڈ ہے اس لئے noun کے پہلے thoroughly نہیں آئے گا تف ہے میں مانتا ہوں چیزیں اتنی جللی سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور میں نے 300 سے زیادہ ویڈیوز دے دی ہیں وہ کبتہ یاد رکھیں گے مائنڈ میں تو دیکھو اس کا solution یہ ہے کہ practice کیجئے اس کو time دیجئے میں بھی time دیتا ہوں جب بھی میں کھالے تو پڑھتا رہی ہوں نہ کسی سے بات کرتا ہوں نہ کسی سے زیادہ ملتا ہوں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں تو کام سے کام کا مطلب کیا بھڑتا ہوں یہ ہی میرا کام ہے تو یہ سبی لوگ تو نہیں کر پاتے ہیں تو tough ہے لیکن آپ time دیجئے آپ کے solve ہوں گے جو انہوں نے آئیلنڈ کی یاترہ کی ہے وہ جیادہ مطلب بہت جیادہ ان کی نہیں تھی تو دیکھو یہاں پہ ور آ گیا ور اپنی بی فارم ہوتی ہے یہ میں معلوم ہے اس کے اپنا ور صحیح ہے اگر یہاں پہ کوئی ایکٹی بیٹی ہوتی کوئی موسن والی ور ہوتی تو آپ فرکوینٹلی ہو جاتا جو ہمیں اوپر یہاں پر دیکھ چکے ہیں جیسے اس کے لئے آیا تھا تو اس سینٹس میں یہاں پہ کوئی پر نہیں ہے اب میرا فیس آپ سے کوششن ہے کہ سیم صاحب کی اسٹیٹیو ور مطلب مطلب موسن والی اس میں کوئی گتی ہو رہی ہے کہ یہ ستیٹیو ور ہے کہ ستیتی بتا رہی ہے تو اگر آپ لسٹ یاد ہے آپ بی فارم والی لسٹ اگر یاد ہے تو اس میں یہ ور لکھی تھی بی فارم کی طرح مانی آتی یہاں پہ کوئی کام تو نہیں رہے تو فیر evident نہیں یہ evident ہوگا یہاں پر ٹھیک نیشٹ بند دیکھتے دیو ٹو سرٹین ان ایبیٹیو سرکونسٹنسز کچھ ایسی پرسیتیاں اتھپند ہوگی جن کی بجے سے دا اس کے ڈیو پروگرام پروگرام آپ کرنا ہونا تو اس کے پہلے ایجیکٹیو تھارڈ فارم کی طرح کام کرتا ہے کبھی کبھی ور صحیح ہے had to be post پون had to be post پون اب آپ یہ کہو گے میں پروگرام پروگرام کر دیتا ہوں اس کو پوش پون کرنا پڑا انشتر طور پر بٹ the members could not be informed لیکن members جو اس کے تھے ان کو informed نہیں کر پائے مطلب meeting جو بھی پروگرام تھے اس تو پوش پون کر دی لیکن members کو بتا نہیں پائے کہ کام جو آگے پوش پون کر دیا گیا ہے کھر آپ سمجھو یہاں پر یہاں پر کوئی پروblem ہے نہیں پیسے باس میں لکھا ہو ہے اب آپ کو سریح یہاں پر بی فار میں اور اس کے حساب سے آپ کا یہ indefinite adjective صحیح ہے بلکل صحیح ہے یہ آپ کا بی کو مان لو اگر میں اج بول دوں بی کا مطلب از مار وز باری تو ہوتا نا سب کچھ بول جاؤ کیونکہ اس مان اتنی structure کرو اتنا جو میں بتا رہا اتنی کو چیک کرو از پوش پون میں نے بولا ہے اب مجھ بتاؤ کہ میں اس اج کے حساب سے indefinite دیکھوں کہ پوش پون کے حساب سے indefinite کو دیکھوں یہاں پر کوئی کام اگر نہیں ہوا ہے اگر شیئی ورب ہے تو یہاں پر indefinite ہی رہے گا اگر کوئی کام ہوا ہے تو indefinitely ہو جائے گا تو اس پوش پون یہاں پر ایک ایک سن ہوا ہے یا کہ موسن والی ورب ہے موسن والی ورب ہے تو اس مال یہ ورب اور ورب اگر آئی موسن والی تہا پر indefinite نہیں indefinitely ہوگا بات آگی سمجھ میں دیکھنے کا طریقہ آپ کا کیا ہے وہ decide کرتا ہے اور آپ کیسے دیکھو گے آپ تب ہی دیکھو گے جبکہ mind میں آپ کے سارے concepts ready ہونے چاہیے اب یہ concepts مجھے کہاں سے ملیں گے یہ ملیں گے آپ کو میرے چینل سیا پر سارے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو ready کرنا چاہتے جلدی سے جلدی تو آپ ان کے notes buy کر سکتے ہو وہ آپ کے heart کھوں پر آپ گھر تک آ جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہو تو 93680 00671 پر call یا whatsapp کر دی جائے آپ کو response مل جائے کہ کیسے کیا چیزیں ملیں گی آئیے آگے بڑھتے ہیں روحن was leading a happy and leisurely life ٹھیک ہے after his retirement from service روحن جو تھا اس کی retirement ہو اس service سے تو اس نے ایک اچھی ملنب happy and free life اپنی جی ٹھیک ہے sentence میں کوئی problem نہیں اب سمجھو اگر میں laser کی بات کرتا ہوں تو آپ کی اس کا عوکاس چھٹی ہوتا ہے جو کہ noun ہو جائے گا ہمیں چاہیے adjective تو ہم نے adjective کے session پڑھا تھا کہ جب کسی noun میں ہم ly add وہ adjective بن جاتا ہے اور اگر کسی adjective کے اندر ly add کرتے ہیں تو بن جاتا ہے ہمارا adverb ٹھیک ہے اور کسی noun کو ہی convert کرنا تو in a way ایسے کچھ words ڈال دیتے ہیں ان کی آس پاس تو جیسے کی اگر میں word لیتا ہوں friend اگر میں لکھتا ہوں friend اور ly جوڑ دوں تو یہ adjective بن جائے گا اور اگر میں slow بولوں slow ایک adjective اس میں ly جوڑا تو ہو جائے گا adverb i think یہ آپ کو بات clear ہوں گی تو یہ happy آپ کا دیکھو یہ article a جو ہے آیا ہے life کے لیے اور noun کے پہلے adjective آسکتا ہے تو یہ یہ پہ end لگا ہے تو end کی پہلے happy adjective ہے تو یہ پہ adjective چاہیے تو laser آپ کا noun ہے اس میں ly جوڑا بن گیا adjective اور sentence آپ کریکٹ ہے یہ پہ کوئی بھی problem نہیں ہے concept دیکھو سارے میچوری جو میں پڑھا رکھی ہیں اس سے باہر کچھ بھی نہیں آئے گا exam میں بسواس رکھیں next watch how careful the sparrow knits the straw into one another to form a nest ٹھیک ہے دھیان سے دیکھو کہ سیسے ایک sparrow جو چڑیہ ہوتی گوریہ ہوتی ہے وہ کس سیسے سٹراؤ کو لے کا کہ آپ اس میں بھن کر کہ اپنا خود کا گھنسل بناتی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں sentence بات کروں تو آپ کو کہاں پر error محسوس ہو رہی ہے سوچو تھوڑی problem ہو رہی ہوگی میں سمجھاتا ہوں اب آپ کے mind میں دو باتیں میں سمجھاتا ہوں یہاں پر جو آپ کا careful لکھا ہے کیبل مجھ بتاؤ carefully watch کے لئے آیا ہے یا careful آپ کا knit کے لئے آیا ہے تو اگر آپ watch کے لئے کہ رہے ہو تو یہاں پر watch carefully لکھا ہوتا ہے آپ بیچ میں نہیں ڈالا جائے گا break نہیں کیا جاتا ہے word اور آپ کا word کو آپ میں توڑ نہیں سے how carefully the sparrow دیکھو میں صحیح answer بول دیا ہے کیونکہ دماغ بیسی چلتا ہے کیونکہ اس کو error مل گیا تھا دماغ کو اس وجہ سے تو knit جو ہے ایک activity motion وار ہے اس لئے یہاں پر careful نہیں ہوگا carefully ہوگا اگر یہاں پر ازم اور واز بر کیبل ہوگا کوئی کام نہ ہوتا تو یہاں پر کیبل کیرفول آپ کا رہتا ٹھیک تو اس طرح سے ہم لوگ یہاں پر پکڑتے ہیں اب یہاں پر ایک 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 نہیں آیا کیونکہ سٹروس تو ایک ہوں گے نہیں اور آپ پس ان کو بوننا ہے تو اس لئے ون اینا آئے گا یہاں پر زیادہ آپ کے سٹروس ہیں کلیر تو ہر چیز پر فوکس کرنا ہے اور ان کو سمجھ نا ہے پھر نیچ دیتے ہیں ان اس پر ورکنگ ویری نیٹ اینڈ کیرفول اس نے بہت اچھی محنت کی بہت سفائیس سب کچھ کیا دھیان سے کیا پھر بھی وہ یہاں تک کی تیسر پرائز بھی نہیں جیت پایا اب آپ سے میں پوچھتا ہو یہ نیٹ اور کیرفول کس کے لئے آیا ہے کیونکہ سنٹنس تو اپنا صحیح باقی کا اگر آپ چیک کر ہوگی اور ایون ورڈ جو ہے ایک ایسا ورڈ ہے ایون سیوی میمبر سیوی یا تک ساتھی لوگ آئے ہیں تو جہاں پر آپ ایون لگانا ہے اس سبت کے پہلے یا سنٹنس کے پہلے ایمفیسائز کرنے کے لئے دباؤ ڈالنے کے لئے وہاں پر ایون لگا دیتے ہو یہاں پر کوئی پرولم نہیں سنٹنس میں آگر میں بات کرو یہاں پر کوئی بی فرم ہے نہیں فیس سے وہی بات ہوگی جیسے ٹرائبلنگ تھا وہاں پر ایسی یہاں پر ورکنگ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ورکنگ جو ہے وہ آپ محسن والی ور ہے ٹھیک ہے اس دائنمک ور ہے تو ایج وی نیٹ وی آئی ہوئی ہیں پر دیکھیں even دو it was رین بی بھلے بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی بری طریقے سے آئی وی آؤ ٹو گی سم می ڈی سن پھر بھی میں بی ایج سن لینے کے آیا ہے تو آئی تھنگ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا یہاں پر بی نہیں بی لی ہوگا کیا ہوگا بی لی ہوگا یہاں پر next the angry man a man noun اس کے پہلے angry صحیح ہے walked hurriedly into the crowded room room آپ کا noun noun to crowded بن جائے گا آرٹیکل تھا کوئی problem نہیں walked آپ کا motion والی ورب ہے اس کے بعد ایڈورب چاہیے تو hurriedly ایڈورب ہے کوئی problem نہیں the angry man walked hurriedly into the crowded room ملہ بھرے ہوئے room میں وہ غصے سے اندر گیا and shouted loud at the guest اور guest پر بہت تیزی سے چلایا میرا آپ سے question یہ ہے کہ جیسے walk کے بغل میں hurriedly آیا تھا ایک کام ہوا تھا ایسی اس نے sorted وہ چلایا اب loud آپ کا adjective ہے تو اس کے بغل میں کون ہے sorted ہے کیا یہ motion والی ورب ہے آپ کوئی کام ہوا ہے تو یا پھر loud نہیں یہاں پر آپ loudly آئے گا کیا آئے گا loudly at the guest ٹھیک next he ultimately decided اب decided آپ کی ورب ہے ultimately اس کے پہلے ہو جائے گا ad work کوئی problem نہیں to willingly and cheerful accept the responsibility and trust it to him اب اس sentence میں اگر آپ دھیان دیں تو یہ verb تھی اس کے بغل میں آگیا ہے to willingly and cheerful accept اگر آپ چھوٹے سا دھیان دو ان دونوں words کو یہ ہٹا دو تو یہ کیا نکلا کہ ultimately اس نے یہ decide کیا to accept کیا the responsibility and trusted to him کہ اس پہ بسواس کر جس کو جمعیداری دی گئی ہے اس نے وہ accept کر لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہ صحیح سونج میں آگئی ہے کہ آپ کے verb ہے emotion والی verb ہے تو اس کے پہلے ہمیں adverb چاہیئے ٹھیک ہے تو یہ willing fully اس کو split infinitive بولتے ہیں جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ two اور v1 کے بیچ میں adverb ڈال سکتے ہیں تو willing fully تو اس کے لیے آگیا ہے اس verb کے لیے لیکن cheerful تو adjective ہے تو cheerful نہیں cheer fully ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے next اب یہاں پر اس question 20 number میں یہ آگیا ہے کہ یہ word میں نے underline کا رکھے ہیں اس کی جگہ ہے تو valley کا مطلب کو معلوم ہے کھائی ہوتا ہے یا گھاٹی ہوتا ہے تو یہاں پہ second third form difference آپ کو سمجھ نہ ہو تو اگر میں light کی بات کھوں تو اس کا مطلب جھونٹ بول نا ویسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو valley تو جھونٹ بول نہیں اس لئے آپ کا option یہ تو یہاں سے غلط ہوگی ہے یہ خود بھی غلط ہے اب دوسری بات ہے کہ کہ valley کوئی جھونٹ بول نہ ہو جائے گا 83 اٹ دو اپنے پاس اچھا ہے لے اس لئے آپ پر دونوں adjective رکھی ہیں اب اس کا part 2 آئے گا کیونکہ یہ کافی لنبا ہو گیا part 2 میں ہم fill in the blanks دیکھیں گے phrase replacement دیکھیں گے improvement دیکھیں گے ان کو solve کرنے کوش